ایلو اور بلکم ٹو بھئیات کرکٹ آفیشل ویوبرز امیزنگ اور ہسٹوریک سینز لا رہے ہیں اپنے فینز کے لیے ویوبرز بلاخر وہ دن آ گیا جب پنجاب کنگز کے فینز اور پنجاب کے لوگ اپنی ٹیم کو کھلتا ہوا دیکھیں گے لیکن فائنلی ابھی انہوں نے پریکٹس بھی سٹارٹ کر دی ہے اور پنجاب کنگز کے پلیئرز اس وقت آپ میدان میں دیکھ سکتے ہیں دنیا کا یہ نیولی میڈ کرکٹ سٹیڈیم جو کسی بھی ہائی کولٹی سٹیڈیم سے کم نہیں ہے خوبصورت سٹیڈیم ہے لش گرین آؤٹ فیلڈ ہے پیٹرنز بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھیں تو دو ڈگ آؤٹ بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں تو ویوبرز یہ جو پریکٹس اس وقت جاری ہے پنجاب کنگ کی ٹیم آئی پیل 24 کو جیتنا چاہتی ہے آر سی بی کی طرح یہ ٹیم بھی انلکی رہی ہے اور آئی پیل ٹائٹلز زیادہ نہیں جی سکی اس کے لابے ویوبرز آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں تو کیپٹن شیکر دھمن نے بھی اس ٹیم کو جائن کر لیا ہے یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ پنجاب کنگ کی ٹیم کی یہ جو جرسی پہن رکھی ہے انہوں نے یہ جرسی ہے پریکٹس جرسی اور یہ ییلو کلر کی ہے جیہاں ویوبرز اس کے علاوہ ایک چیز ایکسپیکٹ کی جاری ہے کہ پنجاب کنگ کی اس بار جو کٹ ہوگی جو شائٹ اور پینٹ ہوگی اس میں پینٹ کا کلر بلو ہوگا ویوبرز آپ کو یہاں پر بتائیں تو پیچز کے اوپر نیٹس لگا رکھی ہیں پلیئرز نے بڑی ٹیم ہے بڑے پلیئرز ربارڈا شیکر دھمن جونی بیرسٹو اشدیب سنگ اس کے علاوہ لوکل ٹیلنٹ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے یہاں پر فیلڈنگ ڈریلز کی جاری ہے بائی دہ پنجاب کنگز پلیئرز بیٹنگ پریکٹس کی جاری ہے لانگ سکسز ہٹ کرنے کی پریکٹس کی جاری ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ملانپور انٹرنیشل کرگر سٹیڈیم کی پیچ بیٹنگ کو سپورٹ کرے گی یا بولنگ فیل حال کی پیچ کی لوک کی اکارڈنگ ہم آپ کو یہ بتائیں تو یہ پیچ بتا رہی ہے وہ ہے گرین ٹاپ پیچ مطلب سیمرز کو اور فاس بولرز کو ہیلپ ملے گی یہاں پر اور بیٹ اور بول کا ایکول کمپیٹیشن بھی دیکھنے کو ملے گا ویوورز دنیا کا یہ امیزنگ سٹیڈیم جو ابھی سے بہت زیادہ آئی کیچنگ لکس دے رہا ہے اور تمام تر دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ویوورز جب اس خوبصورت سٹیڈیم کی روف بن جائے گی تو ایٹ ویل بی دا موسٹ ایپک سٹیڈیم آف دا سٹیڈیمز ویوورز یہ تھی آج تک کی اپ ڈیٹس ٹل نیکسٹ اپ ڈیٹس ٹیک کیر آف یورسلف اللہ حافظ و ناصر